بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہم پیر والے دن اور جمع والے دن روٹین میں کیا کرتے ہیں پارٹی اپنی سٹریٹیجی ڈسکس کرتی ہے نیکہ لاحے عمل سوے کرتی ہے پارٹی آج ہم نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ریزن اور آرڈر پہ تفصیل سے غور کیا ہے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیٹیل آرڈر آیا ہے وہ موقع واضح ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے پلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل سیونٹین کو اور پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کوئی پارٹی اس کو نامنیٹ کرے اور اس کینڈیڈیڈیٹ کو جس بھی نشان الارٹ ہوا ہو لیکن اس کو اپنے پارٹی کا ووٹ ملا ہو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا یہ سپریم کورٹ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دیرینہ مطالبہ جو آئین میں پہلے سے درجتہ اس کی ضعیص ترجمانی کی ہے آج اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ابزرویشن دیئے یہ وہی ابزرویشن ہے جس کا ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں ہم نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ حکومت کا علاقار بن کے اپنے آزاد اور عینی حیثیت کمپرومائز کر بیٹی ہے الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمارے خلاف کیس کے بعد کیس پائل کرتا تھا آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی لوگ کا سٹنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کے پیٹیشن فائل کرے آج سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کنڈیڈیٹ جو ترٹی نائن موجود سے اور باقی پوٹی ون کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ذکر کیا ہے پورٹی ون میں سے چالیس کے ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کروائے تھے ان میں سے دو سیٹیں ہماری ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں زائع ہو چکی ہے وہ بھی سیٹیں ہماری ہی تھی لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹیں چار ہزار کی کیا اس میں تئیس ہزار کی ویلیٹ ووٹوں کو ان ویلیٹ کر کے جا چکی ہے ہم آج برپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ آج چوتی پورٹ ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی لیکن پھر بھی آپ نے نوٹفیکیشن نہیں کیا اب جبکہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے آپ کے کردار پہ آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوالیا نشان اٹھایا ہے اس لیے ہم برپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فل فور ہمارے ہٹکتیس ہٹکتیس ہمارے باقی ماندہ امینے کے فل فور نوٹفیکیشن کیا جائے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ جو ریزر سیٹیں ہیں وہ صرف اور صرف اس پارٹی کو ملے گی جو کہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہوں یا ازاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جائن کر چکے ہوں ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ اپیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزر سیٹوں کا جلد سے جلد ناؤنس کرے اس کی وجہ سے آج تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے وہ سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزر سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے آج میرے بانی کر لے کل سے یہ ڈیلے نہ ہو بہرحال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے ہم سپریم کورٹ کے اس بات کو بڑے قدر کے نگاث سے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ڈیموکرسی چلنے چاہیے ڈیموکرسی مضبوط ہو اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے ووڈ کا قدر کا ذکر کیا ہے یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ازاد عدلیہ چاہتی ہے یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ خطرن لگے گا جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کے مرضی کے بغیر ٹرانسپر کیا جائے گا ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کورٹ بنیں گے جس کی ججز اور جسٹس صاحبان وزیر آزم ہینٹ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا ہم ان سارے سارے ترامیم کی برپور مضاہمت کریں گے ہم وقلہ کروینشن میں برپور شکت کریں گے آج کور کمیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن انتیس تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا آپ نے پہلے بھی کہا ہے آپ کے سین او سی ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا برپور جلسہ انشاءاللہ تعالی اٹائیس تاریخ ساری اٹائیس تاریخ حق کے والے دن انڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تاریخ انصاف جلسہ کریں گے اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے انو سی کے لیے انشاءاللہ پاکستان تاریخ انصاف بہترین اور برپور اور خورم انجلسہ کرے گی سوال جا رہا ہے سوپریم کورٹ کے خازی صاحب کا نہیں ہے یہ جو بارہ جولائی کو آیا تھا اور پھر چودہ سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ کی ریزارف سیٹو پہ الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے اس سے بڑی خوشی ہے اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا پارلمان مضبوط ہوگا دیکھیں ان ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس پائل کر چکی ہے اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چار چیٹ ہے اور یہی ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کسٹیوشن ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس کے سوا کس کے اس اقدامات پر آپ ناکام ہو چکے ہیں یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیر ٹرانسپیرنٹ اور امپارشن الیکشن کرانے تھے اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا سپریم کورٹ نے بڑے واضح حلفاظ میں کہا ہے مزید کہنے کی ضرورت اگر ریفرنس دائر ہو تو اس میں کیا کاروائی ہوتی ہے کیا آپ حکومت ریفرنس دائر کر سکتی ہے دیکھیں جہاں دیکھیں کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہے یا چیف کمیشنر ہے ان کے خلاب ریفرنس پائل کر سکتا ہے وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں جاتا ہے اس کی ہیرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج آپ ریمو کرتے ہیں یہ ان کی ثوابتی تھے اس پر کب کاروائی کرنے چاہیے لیکن دیکھیں بعض حصول ہوتے ہیں آپ اس پر نہیں جاتے امریکہ میں ایک گولی چلی اس سے ڈانلڈ ٹرم بچ گیا لیکن ایک غلط آدمی اس چت کی اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کیا اس نے ریزائن کیا میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے اتنے واضح حل پاس میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کریں دیکھو یہ انتہائی بدقسمت ہی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی ججز بہت سینئر ہیں ان میں جسٹس بھی بیٹے ہیں ان میں وکلا بھی بیٹے ہیں ان میں جو ریٹائر بیورکریٹ سے وہ بھی بیٹے ہیں اب اتنے یہ الپاز ہر چیز کی ایک ہاتھ ہوتی ہے الیکشن کمیشن ایٹلی سب اپنے سٹیٹس کو دے کی فیصلہ کر لے کی سپریم پورٹ کی بات ہوگا آپ ایک دیکھیں پاکستان تاریخ انصاب ایسے ہی کرتے رہی ہیں اور جو مہنگائی ہے جو بربریت ہے جو ظلم ہیں جو زیادتیاں ہیں جو عمران خان صاحب کو جیز میں بند ہے ان کے لیے تو ہم یہ اور کیا کریں پروٹسٹی کرنا ہے جو جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں آپ دیکھو ہمارے امنے کو اٹھایا گیا ان کو رکھا گیا ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں آپ کے پاس نمبر نہیں ہے لیکن آپ گنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں اور آپ وہاں سے ہمارے منے کو اٹھائیں دیکھو یہ نئے نوے کی دہائی نہیں ہے کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے let the people speak and the people must thank you بجی کی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے آئین کے تحفظ کے لیے خان کی رہائی کے لیے یہ important ہے کہ اس تحریر کا جل سے جلوس رہتجاج کا کومیٹم جو ہے وہ اسی طرح برقرار سکرین کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کو ریزائن کرنا چاہیے اب شرم کا مقام میں ان کے لیے ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور مختلف سیاسی جماعت ہیں مختلف اوقات میں آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ون کے حوالے سے تحفظات نہ لگ الگ اپوزیشن میں ہی ہو کے کہتی رہی ضرور ہے کہ اس طرح سیاسی کردار آداروں کا نہیں ہونا چاہیے اور نئے تو اس حوالے سے آپ کو کیا توقعات دیں میں کہہ رہا ہوں دیکھے کسی ادارے کو ڈسکس نہ کریں ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ اداروں کا کام وہ جس کو چاہے ہمارے لیے سارے قابل قبول شکریہ